جس طرح نوافی فرائض کا بدل نہیں ہو سکتے اس طرح گھروں میں فرض نماز کا ادا کرنا جماعت کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتا سال رات بھی کوئی نفلے پڑھ لے اوپر تھک کر فرض نماز گھر میں پڑھ لے اس کا جا آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی تمام رات کی عبادت سے بدرجہہ افضل ہے فرض کا درجہ تو ہے ہی نوافل سے ہونچا لیکن جماعت سے نماز کا پڑھنا یہ ساری رات کی نوافل سے زیادہ افضل ہے یہ تمام رات کی نفلے عبادت سے بہت زیادہ افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو چاہیے نفاق کی خسلتوں اور منافقین کے حرکتوں سے بچیں جتنی بھی نفاق کے حرامتیں بیان کی گئی ہیں حادث میں وہ مسلمانوں کے لئے بیان کی گئی ہیں منافقین کے لئے نہیں بیان کی گئی ہیں ایمان والوں کے لئے منافقین کی خسلتوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے ایسی خسلتوں سے بچیں کہ یہ علامات علامات نفاق میں سے ہے کہ یہ علامات نفاق میں سے ہے کہ جماعت کے نماز چھوڑ دی جاوے منافقین جو معلوم نفاق تھے عام منافق مجال تو جماعت سماز چھوڑنی کی نہیں تھا لیکن جو معلوم نفاق تھے وہ فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد میں نہیں آتی تھے فجر اور عشاء یہ دو نمازیں اسی لئے فرمایا من صل البردین دخل الجنہ من صل البردین دخل الجنہ جو تمام نمازوں کے ساتھ ان دو نمازوں کا خاص احتمام کر لے فجر اور عشاء یا فجر اور عشاء کیونکہ فجر نیند کی وجہ سے اور عشاء تازیر کی انتہائی مشغولی کے وقت کی وجہ سے اسی لئے فرمایا حافظ علیہ السلام والصلاة المستع کہ سائی نمازوں پر احتمام کرو لیکن عشاء کی نماز کا خاصتوں پر احتمام کرو ایک جماعت سے پڑھ لی ایک گھر میں پڑھ لی یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافقی مسجد میں اس میں نہیں آتے تھے یہ منافقی کا معمول ہے یہ تو باقی نماز میں آ جاتے تھے لیکن فجر اور عشاء میں نہیں آتے تھے اب مسلمان بھی سوچنے لگا کیونکہ آپ آتے ہیں اگر فجر یہاں پڑھ لی تو وہاں پڑھ لیں گے اور اگر مغرب یہاں پڑھ لی تو عشاء وہاں پڑھ لیں گے جماعت کے نماز کی تعقید مسلمانوں کو منافقین اور مشرقین سے ممتاز رکھنے کے لئے ہے یہ حکمت ہے جماعت کے نماز کی یہ حکمت ہے یہ حکمت ہے جماعت کے نماز کی فرماتے ہیں عبدالر نسول رضی اللہ تعالی عنی کہ جسے شخص کے یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ تعالی سے قیامت میں مسلمان ہونے کی حالت میں ملنا چاہے جس کے بات خوش کرے کہ وہ اللہ سے قیامت کے دین مسلمان ہونے کی حالت میں ملے اس کو چاہیے کہ ان پانچوں نمازوں کا احتمام مسجد میں کرے حصل میں سنتوں کا استخفاف پیدا ہوا ہے لوگ سنت کا حکم جانتے ہیں درجہ نہیں جانتے ہیں سنت کا حکم جانتے ہیں درجہ نہیں جانتے ہیں حالانکہ حکم مستقل کیجئے درجہ مستقل چیز ہے سنت کا حکم فرض سے نیچے ہے لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں بعض سنتیں شاعر اسلام میں سے ہیں داری شائر اسلام میں سے سنت ہے واجب کا درجہ میں لوگ اس کی فروا وہ کہتے ہیں سنت ہے فرض میں بس ہمیں صحابہ قرآن میں فرق یہی ہے کہ وہ سنت عمل کرتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے چھوڑ دو کیونکہ یہ سنت ہے سنت چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے کیا ضروری ہے فرض تو ہے نہیں مجھے اس کو صحابہ عمل کرتے ہیں سنت پر سنت ہونے کی وجہ سے ہم چھوڑتے ہیں سنتوں کو سنت ہونے کی وجہ سے تو یہ فرمایا کہ وہاں آ کر نماز پڑھیں جہاں ازانیں دی جاتی ہیں یعنی مسجدوں میں اس لیے کہ اللہ تعالی نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ سنتیں ہدایت کے وہ طریقے جاری کیے ہیں اور وہ طریقے مشروع کیے ہیں کہ وہ طریقے ہدایت کے طریقے ہیں اگر تم نے نماز اپنے گھروں میں پڑھ لی فرض نماز جیسا کہ فیلہ پیچھرے جانے والا منافق اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کسینت کے چھوڑنے والے ہوگے اور اگر تم نے اپنے نبی کسینت کے چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے اور جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرے کوپا کی حاصل کرے اور پر مسیح کی طرف چل کر جائے اللہ تعالی ہر قدم پر اس کے لئے نیکیاں لکھ دیتے ہیں ہر قدم پر اس کے درجے کو بلند فرماتے ہیں ہر قدم پر اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں بلکہ اگر مسجد میں آ رہا ہو تعلیم میں شرکت کرنے کے لئے یا تعلیم کرانے کے لئے کیونکہ صرف مسجد کے زمانے میں مسجد کا عمل سے نماز رہ گیا ہے اس لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے لئے مسجد مہنہ ہے حالانکہ مسجد کے جدنے بھی آماد ہیں ہر عمل کی مستقل فضیلت ہے اگر مسجد میں تعلیم یا تعلیم کے لئے آ رہا ہے تو تعلیم و تعلیم کے سیکھنے کے لئے یا سیکھانے کے لئے آ رہا ہے تو اس سے مسجد میں آنے والے کو ایک کامل حج کا سواب ملے گا مسجد میں آنے پر ایک کامل حج کا سواب معلوم بن کر آئے یا متعلم بن کر آئے تعلیم شرکت کے لیے آئے یا تعلیم کرانے کے لیے آئے اور یہ فرمایا کہ خدا کہ ہم نے تو اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جماعت کی نماز سے ایک معلوم نفاق آدمی ہی پیچھے رہ جاتا ہوگا ورنہ عام منافق کے مجال جماعت کی نماز فرنیکے نہیں تھی یہاں تک احتمام حدودہ جماعت کی نماز کا کہ بیمار آدمی کو دو آدمیوں کے سہارے سے اٹھا کر لائے جاتا تھا لائے تو اس کو صفت میں کھڑا کر لیا جاتا تھا فرما جائے محادی جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سنبیلے اس کے عذاب و غصے سے محفوظ ہو کر امن کے ساتھ اس کو چاہیے ان نمازوں کو وہاں آ کر عذا کرے جہاں عذاب دی جاتی ہیں یعنی مسجدوں میں اس لیے کہ یہ بھی سنت کے طریقے ہیں فرما جائے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ ہم کسی آدمی کو اگر فجر کی عائشہ کی نماز سے غائب دیکھتے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی کیا کرتے ہیں بدگمانی کیوں بدگمانی کیونکہ بدگمانی منافق کے بارے میں کی جا سکتی ہے مومن کے بارے میں نہیں اور وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو جماعت کے لئے مسجد میں نہ آئے ورنہ کسی مومن کے بارے میں تو بدگمانی کی تو انجائش ہے ہی نہیں تو کیوں بدگمانی کرتے تھے کہ بدگمانی اس لئے کرتے تھے کہ ہمارے صحابہ فرمانے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عشاقی اور فجر کی نماز منافق ہی چھوڑتے تھے مسلمان زماز جماعت کے نماز نہیں چھوڑتے تھے دو باتوں میں سے ایک بات میں خیال آتا تھا کہ یا تو فلا منافق ہو گیا یا اتنا شریف سخت بیمار ہو گیا کہ مسجد نہیں آسکتا صحابہ کو بیمار کی بیماری کی عیادت کا خیال اس کے مسجد میں غیر حاضر ہونے کے وجہ سے آتا تھا مسلمان نے یہاں اس کا مطلب یہ کہ کوئی زیادہ سخت بیمار ہیں صحابہ حضرت کے لئے ابو بکر ابن سلمان ابن عبی حسمہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے سلمان ابن عبی حسمہ کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا صبح اگر اگر بازار کی طرف گئے راستے میں ان کا گھر پرتدہ تو سلمان کی وہاں شفا کے پاس سے گزرے تو کہاں شفا سے کہ سلمان صبح کی نماز میں نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ساری رات نفنے پڑھتے رہے صبح کی قریب ان پر نیند تاری ہو گئی نیند آ گئی حضرت فرمایا کہ وہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھے یہ مجھے اس کی رات پر قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے ایک روایت میں ہے کہ امی شفا نے کہا کہ شفا نے کہا کہ امی نیند ساری رات تھک گئے وہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر سستی آ گئی پھر اس فجر کی نماز کے لئے مسجد جانے کی ہمت نہ ہوئی پھر وہ نماز پڑھ کر سو گئے حضرت فرمایا خدا کی قسم اگر وہ مسجد نماز کے لئے آتا تو مجھے اس کے سارے رات کی تھکا دینے والی نماز سے زیادہ پسند تھا فرمایا شفا بن عبداللہ کہ حضرت فرمایا میرے پاس گھر میں دو آدمی سو رہے تھے فرمایا یہ کیا ہوا یہ نماز میں کونی شریک ہوئے میرے کمینین دونوں ساتھ نفریں بڑھتے رہے پوری رات شبین ہوتے ہیں شبین ہمزان میں عام کو اسے دیکھو گے وہ آزان کے انظار کرتے ہیں بس آزان کسی طرح ہو جائے جنلی سے اور جنلی سے دور پاہت نماز پڑھ کے فجر کیوں سے جائے مسجد میں جائیں گے وہاں دیل لگے گی یہ ساری رات ساری رات عبادت کی ہے یہ عام طور سے لوگ یہ کرتے ہیں عام طور سے کرتے ہیں حفاظ اکرام تو خاص طور سے یہاں حفاظ اکرام یہ کرتے ہیں رات بھر عبادت کی حفاظ کی نماز دھر میں پڑھ کے امت ارداء فرماتی ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے غصے میں بھرے ہوئے میں نے کہا کیا بات ہے کیوں اتنا غصہ آ رہا فرمانا لگے خدا کی قسم ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے لئے اس سے زیادہ اہم چیز کو ہی نہیں سمجھتے تھے کہ سب نماز با جماعت ادا کرتے تھے اس سے اہم کام یہ تھا آپ کے زمانے میں کہ نماز با جماعت ہوتی تھی فرماتے ہیں نافک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی علت یا کسی مجبوری یا کسی عذر کی وجہ سے ان کی عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ جاتی تو وہ اس کی تلافی میں فجر تک کی اذان تک نفنے پڑھ کے رہتے ہیں صحیح کی نماز تک سوائی رات ہمیں پڑھتے رہتے عشاء کی نماز جماعت ہوتی آنے کی وجہ سے ہم بسے ابن عذر کہتے ہیں کہ حیر اس ابن حسان کی شادی ہوئی اور یہ صحابی ہیں زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ جب مرد کی شادی ہو جاتی تو وہ کئی دل تک گھر کے اندر چھوکا بیٹھا رہتا تھا ہاں زمانہ جاہلیت کا دستور تھا عورتوں کی طرح گھر کے اندر چھوکا بیٹھا رہتا تھا چنانچہ ان کی شادی ہوئی رات کو درہن آئی گھر میں اور صبح آئی ہے خجر کی نماز کے لئے کہنے لگے مسیح جانے لگے ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ آپ کی شادی ہوئی یہ تو کیا باس ہوئی شادی ہوئی تو یہ نہیں دستور یہ ہے کہ آپ وہ گھر میں رہنا ہوگا اور آپ ہی پڑھ لیجے نماز فرمایا خدا کی قسم وہ عورت خدا کی قسم وہ عورت جو مجھے فجر کی نماز سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے وہ دنیا کی سب سے بدترین عورت ہے سب سے بدترین عورت ہے جو مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے مجھے